اسلام علیکم ویفرز آج میں آپ لوگ کو ایک بتانا چاہتا ہوں تاکیب کہ ٹھنڈے پانی کے بنیادی طور پر کیا نقصان ہے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کو جوانی میں یعنی شباب حالت میں آپ کو یہ شباب کے آیام میں جوانی کے آیام میں آپ کو یہ نقصان نہیں پنچاتا لیکن بڑھا ہاپے میں جا کر جب آپ کی جوانی ڈھلٹ رہی ہوتی ہے تب یہ بہت بڑے نقصانات جو اس کے ہیں وہ وکو پزیر ہوتی ہیں پھر دل کی جو رگے ہیں چار رگے جو دل کی ہیں ان کو یہ ٹھنڈا پانی ان میں اس ایک رگ کو بلکل بند کر دیتا ہے اور جوانی میں جتنے بھی ہٹ اٹیک ہوتے ہیں یعنی جو دل کے امراض ہوتے ہیں جو پریشر بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے اٹیک ہوتا ہے وہ بسیکلی اس رگ کے بند ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے جس کی وجہ کیا ہے ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈے پانی سے بلکل گریز کریں گرم پانی سادہ پانی یوز کریں ورنہ ابلہ ہوا نیم جو پانی ہے اس کو تھوڑا سا نیم کرنے کے بعد ٹھنڈا کر کے پھر پیا کریں لیکن بلکل روم ٹمپریچر سے کم ٹھنڈے والا پانی کے نزدیک بھی نہ جائیں آج ابھی تو آپ کو اس کا محسوس نہیں ہوتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تبدیلیاں جو ہے وہ ضرور ظاہر کرتا ہے شکریہ موسیقی